بسم اللہ الرحمن الرحیم کارنٹین سکول میں خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب بلکل خیلیت سے ہوں گے اور تمام لیکچرز کو اچھی طرح نوٹ کرتے ہوئے اپنے نوٹس تیار کر رہے ہوں گے آج ہم نے آپ کی کتاب کے حصہ آپ ثانوی عدب سے منتقب کیا ہے بوڑھی کاف کی سبق بوڑھی کافی کے مصنف ہے منشی پریم چند تو ہمیشہ کی طرح سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پڑھیں گے چند باتیں منشی پریم چند کے بارے میں تاکہ آپ کو اختباسات کا حوالہ لکھتے وقت اور مرکزی خیال اور خلاصہ تحریر کرنے سے پہلے حوالہ لکھتے وقت کوئی مشکل درپیش نہ آئے تو جنڈی سے منشی پریم چند کے بارے میں چند باتیں پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو اس کا حوالہ لکھوائیں گے منشی پریم چند ولادت 1880 وفاد 1936 آپ کا اصل نام دھنپت رائے تھا زلہ بنارس کے گاؤں میں پیدا ہوئے والد منشی اجائب لال ڈاک خانے میں کلرک تھے پریم چند نے ایک مولوی صاحب سے فارسی اور اردو کی تعلیم حاصل کی جبکہ انگریزی تعلیم بنارس نے حاصل کی تعلیم سے پارغ ہو کر ایک پرائمری سکول مستاد ہو گئے 1908 میں ڈپٹی انسپیکٹر مدارس ہو گئے پریم چند کی عدبی زندگی کا آغاز 1901 سے ہوا آپ نے منشی دیا نارائن نگم کے رسالے زمانہ میں مضامین لکھے پھر افسانہ نگاری اور ناول نگاری کی طرف توجہ دی پریم چند نے غریبوں کے حالات و واقعات کو اپنے افسانوں اور ناولوں کا موضوع بنایا پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے سوز وطن، بارداد، بیوہ، بازار حسن، زادے راہ، نرملہ، میدان عمل، گو دان پریم بتیسی، پریم پچیسی، پریم چالیسی اور چوگانے ہستی ان کی مشہور تصانیف ہے انہوں نے کل 29 ناول لکھے تو یہ تو ہوا منشی پریم چند سے مختصر سا تعریف چلی آئی ہے اب ہم آپ کو ان کا حوالہ تحریر کرواتے ہیں پریم چند نے اردو ادم میں افسانے لکھنے کی بنیاد ڈالی اور مختصر افسانے کو متعرف کروایا پریم چند، بہترین، افسانہ نمیس، ناول نگار اور مترجم کے طور پر مادرک ہیں ان کی تحریروں میں معاشرتی زندگی کی اصلاح کی بہت سی داستانیں ملتی ہیں افسانہ نگاری میں اخلاقیات کا میار برقرار اپنا نہایت مشکل ہے مگر فریم چند نے اسے آسان کر دکھایا مجھے وطن، خواب و خیال، پھر بہت سے خیال، زادے را فریم پچیسی، فریم پتیسی وغیرہ ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں اس کے علاوہ ان کے چھے ناول بھی شائع ہو چکے ہیں مصنف کے بارے میں بس اتنی ہی انفرمیشن اور معلومات کافی ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو مزید مختصد کر کے اس میں سے دو چار جملے نکال بھی سکتے ہیں اب ہم سبق بوڑھی کاکی کو باقاعدہ پڑھنا شروع کریں گے اور اس کو آپ کو سمجھاتے بھی جائیں گے یہاں پر آپ کو ایک یاد دہانی کرواتے چلیں کہ چینل کی ابتداء میں ہم نے جو تین ویڈیوز اپلوڈ کی تھی اس میں آپ کو باقاعدہ کتاب کا تعرف کروایا تھا تو بہت سارے مشکل الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ریڈنگ کے دوران ہم سے بھی میس ہو جاتے ہیں ان کو آپ پیچھے موجود لغت کی فہرست میں تلاش کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ آپ کی کتاب ہی میں ان تمام مشکل الفاظ کے مائنی موجود ہیں اب آئیے پڑھنا شروع کرتے ہیں سبق بوڑھی کاکی کاکی کہتے ہیں چھوٹی سی بچی کو چھوٹی سی منی سی بچی کو تو اس افثانے کا نام ہی جو ہے وہ قابل غور ہے کہ بوڑھی اور کاکی یعنی کہ دو انتہاؤں کی بات ہو رہی ہے دو ایکسٹریمز کی بات ہو رہی ہے بوڑھا انسان جب ہوتا ہے جب اس کی دنیا میں پوری عمر گزر جاتی ہے اور کاکی والی سٹیج وہ ہوتی ہے جب وہ بلکل منہ سا نامولود ہوتا ہے اور پیدا ہوتا ہے تو غور کرنے کے لیے اس سبق کا نام ہی کافی ہے اب آئیے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں بڑھاپا بچپن کا دور سانی ہوا کرتا ہے سانی کا مطلب ہے دوسرا یا اس جیسا تو یہاں پر مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑھاپا جو ہوتا ہے وہ بچپن ہی کے جیسا دوسرا دور ہوتا ہے جو انسان اپنی زندگی میں گزارتا ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے بلکل ننہ سا شیرکوار ہوتا ہے تو وہ اپنے تمام کاموں کے لیے کسی اور کا محتاج ہوتا ہے کھلانے پلانے اس کے جسم کی سفائی کرنے کے لیے اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسے کسی اور کی ضرورت ہوتی ہے اور اس وقت جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو یہ ضرورت اس کی تمام ضرورتیں اس کے والدین پورا کرتے ہیں اور اسی طرح جب وہ انسان بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تو آستہ آستہ اس کا جسم اتنا ہی کمزور اور نحیف ہوتا چلا جاتا ہے کہ اسے اپنے روزمرہ کاموں کو انجام دینے کے لیے یا اس کے روزمرہ کام جو ہوتے ہیں جیسے کھلانا پلانا اٹھانا بٹھانا تک بعض اوقات اس کے لیے دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتیل ہے بڑھاپا بچپن کا دور سانی ہوا کرتا ہے بڑھی کاکی میں ذائقے کے سوا کوئی حص باقی نہ تھی آنکھیں ہاتھ پیر سب جواب دے چکے تھے زمین پر پڑی رہتی اور جب گھر والے کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف کرتے کھانے کا وقت تل جاتا ہے یا مقدار کافی نہ ہوتی یا بازار سے کوئی چیز آتی اور انہیں نہ ملتی تو رونے لگتی اور ان کا رونا محض بسوڑنا نہ تھا وہ بہاواز بلند روتی تھی ان کے شوہر کو مرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا تھا سات بیٹے جوان ہو ہو کر داغ دے گئے اور اب ایک بھتیجے کے سوا دنیا میں ان کا کوئی نہ تھا اسی بھتیجے کے نام انہوں نے ساری جائداد لکھ دی تھی ان حضرت نے لکھاتے وقت تو خوب لمبے چوڑے وعدے کیے لیکن وہ وعدے صرف سبز باگ تھے اس جائداد کی سالانہ آمدنی ڈیر سو روپے سے کم نہ تھی لیکن بوڑی کاکی کو اب بیٹ بھر روکھا دانا بھی مشکل سے ملتا ہم اس کو یہی پر روکتے ہیں اور ان تمام سطور کو آپ کو اچھی طرح سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو اقتباسات کی تشریح لکھتے وقت کوئی مشکل درپیش نہ آئے مسننف لکھتے ہیں بوڑی کاکی میں زائقے کیے سوا کوئی حص باقی نہ تھی حص کہتے ہیں محسوس کرنے کی صلاحیت پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بوڑی کاکی جو تھی وہ اتنی زیادہ بوڑی ہو چکی تھی کہ ان میں چکھنے کے علاوہ کہ ان میں زائقے کو محسوس کرنے کے علاوہ اور کوئی حص باقی نہ تھی ان کے ہاتھ پیر آنکھیں ہر چیز جواب دے چکی تھی جواب دے چکنے سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز بیکار ہو چکی تھی ہر چیز بے تہاشا کمزور ہو چکی تھی اور اب صحیح طریقے سے فعال نہیں تھی کام نہیں کرتی تھی وہ ہر وقت زمین پہ پڑی رہتی تھی کہ گھر والے ان کی مرضی کے خلاف کچھ بات کرتے کھانے کا وقت ٹل جاتا یعنی کہ گزر جاتا یا کھانے کی مقدار کافی نہ ہوتی یا بزار سے کوئی چیز آتی اور ان کو نہ دی جاتی تو وہ رونے لگتی تھی اور ان کا رونہ محض بسورنا نہیں ہوتا تھا بسورنے سے مراد ہے مو بنانا وہ باوازیں بلند روتی تھی ان کے شوہر کو مرے ہوئے زمانہ گزر گیا تھا ان کے شوہر بہت عرصہ پہلے مر چکے تھے اور ان کے سات بیٹے جوان ہو ہو کر داغ دے چکے تھے یعنی کہ وہ اتنی بوڑی خاتون تھیں کہ ان کے سات بیٹے پیدا ہوئے جوان ہوئے اور اپنی عمروں کو پہنچ کر دنیا سے رخصت ہو چکے تھے مر چکے تھے اور ان کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں بچا تھا سوائے ایک بھتیجے کے تو انہوں نے اپنی تمام جائداد جائداد کو اپنے نام کرواتے وقت بہت بڑے بڑے وعدے کیے تھے لیکن وہ وعدے صرف سبز باغ تھے سبز باغ دکھانا کہتے ہیں کہ بہت اچھی اچھی باتیں کرنا بہت اچھی اچھی باتیں کرنا جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو ان کی جائداد کی سالانہ آمدنی ڈیر سو روپے سے کم نہ تھی اس زمانے میں ڈیر سو روپے کی رقم جو تھی وہ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی یہ آپ کہانی بہت پرانی پڑھ رہے ہیں جب ڈیر سو روپے بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی لیکن حالت یہ تھی کہ جو بڑی کاکھی تھی ان کو گھر میں پیٹ بھر کر روکھا دانا یعنی کہ روکھی سوکھی روٹی بھی انہیں پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں دی جاتی تھی اب آگے پڑھتے ہیں وہ دورام طبیعت کے نیک آدمی تھے لیکن اسی وقت تک جب تک ان کی جیب پر کوئی آنچ نہ آئے روپا کی طبیعت تیز تھی لیکن ایشور سے ڈرتی تھی اس لئے بڑی کاکھی پر اس کی تیزی اتنی نہ کھلتی تھی جتنی بدھرام کی نیکی بڑی کاکھی کے بھتیجے کا نام تھا بدھرام وہ نیک آدمی تھے لیکن بس اسی وقت تک نیک تھے جب تک ان سے خرچے کی بات نہ کی جائے جب ان سے کسی چیز کے لیے پیسوں کو خرچ کرنے کی بات کی جاتی تھی تو ان کی ساری نیکی ختم ہو جاتی تھی اور روپا بدھرام کی بیوی تھی یعنی کہ ان کے بھتیجے کی بیوی تھی جو طبیعت کی تیز تھی لیکن ایشور سے ڈرتی تھی اس لئے بڑی کاکھی پر اس کی تیزی اتنی نہ کھلتی جتنی بدھرام کی نیکی یہاں پر مختصر الفاظ میں بدھرام اور ان کی بیوی روپا کا کیریکٹر بیان کیا گیا ہے کیونکہ جو روپا نامی عورت تھی وہ تو ایشور سے ڈرہ کرتی تھی یعنی کہ مالک سے پیدا کرنے والے سے ڈرتی تھی جس کی وہ خونجا کیا کرتی تھی اس سے ڈرتی تھی اس لئے وہ زبان کی تیز تھی مگر پھر بھی بوڑی کاکھی کا لحاظ کر لیا کرتی تھی لیکن اس کے بار افس جو اس کے شوہر بدھرام تھے وہ صرف پیسے کی زبان سمجھتے تھے اور جب بات ہو جاتی تھی پیسوں کی تو وہ اپنی تمام نیکی بھولا بیٹھتے تھے